کیا آپ جانتے ہیں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی لیٹس ریسرچ کے مطابق پوری دنیا میں 1.62 بلین لوگ انیمیا کا شکار ہے جس میں سب سے زیادہ سکول جانے والے بچوں کی تعداد ہے جو کہ انیمیا کا شکار لوگوں کے 47% ہے اس میں دوسرا نمبر عورتوں کا ہے جو سب سے زیادہ انیمیا سے متاثر ہے ان میں سب سے کم تعداد مرک حضرات کی ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو انیمیا کے اسباب اور اس سے بچاؤ کی تجاویز دیں گے اگر آپ انیمیا کے بارے اور اس سے بچاؤ کے طریقے جاننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو دیکھتے رہی انیمیا تراصل وہ طبی کیفیت ہے جس میں ہمارے خون میں سرخ خولیات ضرورت سے کم ہو جاتے ہیں ان سرخ خولیات کو ہیموگلوبین بھی کہا جاتا ہے خون میں ریڈ خولیات کی کمی کی جو تو کئی اسباب ہوتے ہیں لیکن اہم ترین سبب جو بہت عام ہے وہ آئرن یا نکولات کی کمی ہوتی ہے خون کے سرخ خولیات کی تشکیل میں آئرن اہم کردار ادا کرتا ہے اگر جسم کو اس کی ضرورت کے مطابق آئرن نہ ملے تو یہ کم مقدار میں خون کے سرخ خولیات بنائے گا ایسے خولیات بنائے گا جو بہت چھوٹے ہوں گے یہ خرابی آئرن ڈیفیشنسی انیمیا کہلاتی ہے خون کے یہ سرخ خولیات آکسیجن سے لبریز ہوتے ہیں اور ہمارے جسم کے ایک ایک خولیے تک آکسیجن پہنچاتے ہیں انیمیا کی اولین علامت میں تھکاوٹ کا بہت زیادہ احساس ہے اور یہ تھکاوٹ یسستی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ہمارے جسم کے مختلف آزا کو صحت مند خون کے ذریعے جو غزائیت اور آکسیجن فرام نہیں ہو رہی ہوتی جن کی انہیں مناسب انداز میں کام کرنے کے لیے بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے انیمیا کی دیگر بجوہات انیمیا کے اور بھی اسباب ہو سکتے ہیں مثلاً ایرائی نالی میدے یا کولن کا سرطان سپنین اور چوڑوں کے درب میں کمی کے لیے دواؤں کا طویلہ سے تک استعمال جن کی وجہ سے آنتوں اور میدے میں خون رسنے لگتا ہے آنتوں کالسر موسیط اور ہیمیفیلی کی وجہ سے بھی خون کے سرسزورات کم ہو سکتے ہیں کرنے والی ایسی گولیوں کا بہت زیادہ استعمال جس میں کیلشم بھی شامل ہو جزا میں شامل آئرن کو جسم میں اجاز ہونے سے روک دیتے ہیں انیمیا کی علامات پہلی بات تو یہ ہے کہ انیمیا بزاتے خود بیماری نہیں ہے بلکہ امراض کی ایک علامت ہے دوسری بات یہ کہ آئرن کی کمی سے ہونے والی انیمیا کی متعدد علامتیں ہو سکتی ہیں جن کو خواتین خاص طور پر سمجیدی سے نہیں لیتی مثلاً جلد کی سرخی اور شادابی کا خاتمہ اور رنگت پھیکی پڑھنا سر چکرانا اندگی کمزوری بھوک اڑ جانا اور دھرکن تیز ہونا انیمیا کی واضح علامتیں ہیں علاوہ عظیم سر میں درد کبراہت جاداشت کمزور ہونا کسی چیز پر توجہ مرکوز کرنے میں دشواری اور کام میں دل نہ لگنا یا خراب کرگردگی دکھانا بھی اس کی وجہ ہو سکتی ہے اگر خاتون حاملہ ہیں اور انیمیا کا شکار ہیں تو اس طرح نہ صرف وہ خود کو بلکہ اپنے ہونے والے بچے کو بھی خطرے سے دوچار کر رہی ہیں حیاظہ بہتر یہی ہے کہ وہ استقرار سے پہلے ہی انیمیا کے حوالے سے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں اور اس کے مشورے پر عمل بھی کریں انیمیا کی تشخیص یہ جاننا بہت اہم ہے کہ انیمیا کی وجہ کیا ہے اس مقصد کیلئے خون کے مختلف ٹیسٹ کیے جاتے ہیں ایک سادہ بلک ٹیسٹ کاؤنٹ یہ تشخیص کر سکتا ہے کہ مطالقہ فرد انیمیا میں مختلا ہے یا نہیں علاوہ عظیم ڈاکٹر فیملی ہسٹری بھی معلوم کر سکتے ہیں اور مریض یا مریضے کی جسمانی معاینا بھی کیا جا سکتا ہے سنگین نوعیت کہ انیمیا میں خسدی کے ٹیسٹ بھی دیے جا سکتے ہیں جبکہ انیمیا کی بہت بگری ہوئی حالت میں خون لگانا لگانے کی ضرورت نہیں پڑ سکتی ہے لیکن یہ ہر ایک کے لیے ضروری نہیں ہے انیمیا کا علاج خون آئرن کی گمی سے ہونے والے انیمیا کا علاج آئرن سپلیمنٹ ٹیبلٹ سیرپ کیپسول یا انجیکشن کی صورت میں اور ان غزاؤں سے کیا جا سکتا ہے جن میں فولات وافر مقدار میں ہوتا ہے ایسی غزاؤں میں چکن سرخ گوشت کلیجی اس میں آئرن کی مقدار سب سے زیادہ ہوتی ہے دالے پھلیاں انڈے بالخصوص جردی مچھلی سویا بین ثابت آناچ سے بنی روٹی کشمش آلو بخارہ خوبانی پالک اور دیگر سبز پتوں والی سبزیاں شامل ہیں صحت بخش خوراک کے علاوہ طرز زندگی بھی متعرک ہونا چاہیے اور فکر اور پریشانی سے دور رہنا چاہیے اس طرح آئندہ بھی انیمیہ سے بجاؤں ممکن ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولی اور ہمارے چینل کو سبکرائب کر دیجئے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی آئیں